نائنٹی ٹو نیوز نے یوکے میں معتبر اور باخبر صحافت کے دو سال مکمل کر لیے برطانیہ، یورپ، امریکہ اور مشرق وستہ میں متحرک رپورٹرز کی بہترین ٹیم نے دو سال کی قلیل مدد میں کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گار دیئے بہترین نیوز کوریج، معتبر پروگرامز کے باعث نائنٹی ٹو نیوز، اوورسیز پاکستانیوں کا پسندیدہ ترین چینل بن گیا نائنٹی ٹو نیوز نے آواز اٹھائی تو لوگوں کی امید بھر آئی نائنٹی ٹو نیوز کی دوسری سالگیرہ پر مبارک بادوں کا تانتہ بند گیا اس وقت نائنٹی ٹو نیوز یوکے کی دوسری سالگیرہ کی تقریب لاہور سٹوڈیو میں جاری ہے چلتے ہیں ساتھی انکر یاسر رشید کے پاس جو اس وقت تقریب میں موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نائنٹی ٹو نیوز یوکے سکائے سیون فور تری آج دو سال کا ہو چکا ہے تو مرکزی تقریب سالگیرہ کی سجائی گئی ہے ہم سٹوڈیو میں یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ دیگر مہمانہ نے گرامی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید انور محمود گروپ ایڈوائزر ان کے ساتھ ساتھ ارشاد احمد عارف صاحب گروپ ایڈیٹر ان کے ساتھ حارون رشید صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار اور ان کے ساتھ اور یہ مقبول جان سینئر صحافی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں مرکزی تقریب کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں کاری فاروق صاحب وہ تلاوت قرآن پاک سے اس مرکزی تقریب کا باقاعدہ سے آغاز کریں اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی ر کو ممنون رحمن رحیم موسیقی وَاللہُ الَّذِي لَا اِلَهَ اِلَّهُ الملک القبطوس السلام المؤمن المهیمن العزید الجبار المتكبر سبحان اللہ عن ما یشکزکون صدق اللہ العظیم جزاک اللہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے ناظرین ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ دو سال کے اس سفر میں آپ کا تعاون ہی تھا کہ ہم پھلتے پھولتے رہے اور آپ کو ہر جگہ کی خبر پہنچائی چاہے وہ یوکے سے خبر ہو چاہے وہ بریکزٹ کی خبر ہو چاہے وہ وہاں پر بسنے والے پاکستانیوں کی خبر ہو اور پاکستان کے حالات بھی آپ کو لمحہ بلمحہ پہنچاتے رہے باوسوق ذرائع سے ہر دن ہما جہد کوشش کے ساتھ اور ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ خبر کی جہاں سے بنیاد ہو وہاں سے خبر کو اٹھایا جائے اور آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ بھی باخبر رہے اور ہم آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھیں تو نائنٹی ٹونیوز یوکے سکائے سیون فور تھری کی اس دوسری سالگیرہ کے موقع پر ہمارے ساتھ میں مانا انہی گرامی موجود ہے ان سے مزید بات چیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے سید انور محمود صاحب گروپ ایڈوائزر ہے اور سر دو سال کی اس سالگیرہ کے موقع پہ جو خوشیاں ہیں جو ہم نے خبر لوگوں تک پہنچائی یا ہماری یہ جو کوششیں تھیں جس کی بدولت دو سال کی یہ جو عرصہ تھا اور اس میں ہم نے ہمہ جہد کوشش کی اس بارے میں عوام کو کیا رائے دیں گے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا کریں جو کچھ بھی ہماری کاوشیں تھی اس کا تو یہی پیمانہ ہے کہ اس کی پذیرائی بہت ہوئی الحمدللہ نیٹکنڈم میں بھٹانیا میں پاکستانی ہیں غیر پاکستانی جنہوں نے بہت دیکھا اس کو اور دیکھ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ نائٹی ٹو نیوز یوکے کو دیکھتے رہیں گے نائٹی ٹو نیوز یوکے ہر وقت آپ کو باخبر رکھنے کی کوشش کرتا ہے چاہے وہ پاکستان کے حالات ہوں یا پھر برطانیہ کے حالات ہوں یا پھر دیگر مشرقے وسطہ کے ممالک کے حالات ہوں ہمارے ساتھ حرون رشید صاحب بھی موجود ہیں حرون رشید صاحب یہ دو سال کا جو عرصہ ہے اس میں خبر کی بنیاد سے لے کے خبر کو عوام تک پہنچانے تک کا یہ جو سفر ہے اس میں ہماری محنت بھی شامل ہے ہمارے سالسا جو دیگر تجزیہ کار ہیں ان کی محنت بھی شامل ہے اور خبر کی بنت جو ہے وہ دوسروں سے مختلف بنانے میں بھی لوگوں کا کردار بہت اہم ہے تو لوگوں تک کیا پیغام پہنچائیں گے دیکھئے قوت تو سچائی کی ہوتی ہے آدمی کی نہیں ہوتی سچ بولنے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسی چیزوں میں بھی توفیق آپ کو دی مثلا یہ جو مافیاز ہیں ابھی حال میں جو وقت ہوئے ہیں تو اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور جیدہ توفیق دے قوت آدمی کی نہیں ہوتی سچائی کی ہوتی قوت سچائی کی ہوتی ہے اور سچ کی بنیاد جو ہے وہی سب کو انچے مرتبے پہ رکھتی ہے اور انچے مرتبے پہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہی آپ کو آگے بھی لے جاتی ہے عرشاد عمد عارف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے گروپ ایڈیٹر ہے نائٹی ٹو نیوز کے عرشاد صاحب دو سال کا یہ سفر جس طریقے سے ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزارا جس طریقے سے ہم نے اپنی محنت کی اور جس طریقے سے عوام کا تعاون بھی ہم حاصل کرنے میں کامیاب رہے اس پہ کیا کہیں دیکھئے یہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل و کرم ہے جو سب سے بڑی خوبی نائٹی ٹو کے پروگراموں میں خبروں میں تجزیوں میں نظر آئی وہ ایک تو سچائی تھی اس میں دوسری چیز جو تھی وہ سب سے بڑی وہ یہ تھی کہ قیر جانبداری کو کا جو تاثر ہے وہ مجرور نہیں ہوا جہاں سچ کہنے کی ضرورت تھی سچ کہا گیا پورے زور شور سے کہا گیا لیکن ساتھ ہی ساتھ سچ کے پردے میں یہاں جو ایک ییلو جنلیزم ہوتی ہے جو پگڑی اچھا لی جاتی ہے یہ بہت بڑا ایک امتحان تھا نائنٹی ٹو کے لیے کہ یورپ کے جو میار ہیں یوکے کے لوگ جو جس معاشرے میں زندہ ہیں وہاں ایک میار ہے خبر کا تجزیے کا کسی پروام کا تو اس کو برقرار رکھنا کسی پاکستانی چینل کے لیے آسان کام نہیں ہوتا یہ ایک مشکل اور بہت ہی سمجھنا چاہیے کہ بہت آزمائش ہوتی ہے لیکن نائنٹی ٹو اس آزمائش پر پورا اترا اور اس کی مقبولیت کی بنیادی وجہ یہی ہے تو ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پہ آریہ مقبول جان صاحب بھی موجود ہیں آریہ مقبول جان صاحب دو سال کی کم مدت کا عرصہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم اپنے ناظرین تک ان کی جو بنیادی ضروریات تھیں اس کی خبر بھی پہنچاتے رہے اور دنیا بھر سے جو دیگر ایشیوز تھے وہ بھی پہنچاتے رہے تو اس کم مدت میں خدا کا بھی شکر ہے کہ ہمیں ایک اچھے مرتبے تک پہنچایا ہے تو ہماری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے دوسری سال کی ناکمہ لیکن چونکہ جو خالصتاً آپ یوکے کے ناظرین کے لیے یہ بات کر رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں کی سب سے بڑی جو کمی ان کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں ریلائیبل انفرمیشن ملے کسی ملک اپنے ملک کے حوالے سے بہت ترسے وہ لوگ ہوتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا ان کو کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے پاکستان کے وہاں جو مختلف قسم کے جنریشن صافیوں کی بنگی ہوتی ہے وہ کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں لیڈر انہیں کچھ اور جا کے بتاتے ہیں تو وہاں پر ارسل بات کیا ہے جو نائنٹی ٹو نے جو اسے رشادہ صاحب نے کہا کہ ایک سچ کی خبر جو ہے ان تک پہنچانا کہ واقعی وہ سمجھ سکیں کہ ان کے ملک پہ کیا بیٹ رہی ہے یا ان کا ملک کتنا خوبصورت ہو رہا ہے یعنی سچ کی بنیاد پہ خبر لوگوں تک پہنچانا یہی ایک حقیقی راستہ ہے جنرلزم کا صحافت کا کہ آپ سچ کی بنیاد سے خبر کو اٹھائیں حقیقی معنی میں جو اس کا رخ ہے وہ عوام تک پہنچائیں تاکہ عوام بھی آپ سے خوش ہو اور آپ بھی اندرونی طور پہ آج کی اس دوسری سالگیرہ کے موقع پہ شاندار کیک بھی یہاں پر موجود ہیں دوسری سالگیرہ کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ مہمانہ نگرامی بھی موجود ہیں تو کیک کٹنگ سرمنی کا بقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں شاہد سے ہر راہ ہماری جست جوں ہمیں نگرامی بھی موجود ہیں معنی بھی موجود ہیں ہر راہ ہماری جست جوں ہم ہے نرک جو آواز ہماری چار سو ہم ہے نرک جو ہر راہ ہماری چست جو ہم ہے نرک جو آواز ہماری چار سو ہم جس مٹی پہ رہتے ہیں ہم اس کے خاطر جیتے ہیں